بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور بہت ٹیسٹی مولی کے پراتھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں مولیوں کو ہم نے چھیل کے دکش کر لیا اور اس کا ہم نے پانی اچھے سے نچوڑ لیا اس کی میں ٹیپس آپ کو بتاؤں گی کہ مولی کے جو ہم مکسر بنا کے رکھتے ہیں وہ پانی نہیں چھوڑے گا کبھی بھی اور سبس دنیا اس کو ہم نے کاٹ کے واش کر کے رکھا ہوا ہے نمک ہے سرخ مرچہ حلدی ہے اجوائن ہے اور سفید زیرہ ہے یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں اس کے ساتھ ہم مولی کا پراتھا بنائیں گے اور بہت ہی مزے کا بنے گا اور یہ سارے سپائسیز ہم ڈال دیں گے قدو کش کی ہوئی مولیوں میں اور سبس دنیا بھی ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے پسا ہوا خشک دنیا دنیا پاوڈر ہم اس میں ڈال کے اچھے تر مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے کے مولی کے پراتھے تیار ہوں گے ٹیپس آپ کو میں بتاؤں گی اس کی آپ نے میری ریسپی کو فل واش کرنا ہے جب ہم مولی کا مکسٹر ریڈی کرتے ہیں تھوڑی دیر پڑا رہے تو یہ پانی چھوڑ جاتا ہے میں آپ کو اتنی اچھی ٹیپس بتاؤں گی کہ یہ کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گا اور پراتھا ہمارا ٹوٹے گا نہیں اور نائی مکسٹر پراتھے میں سے باہر نکلے گا آپ نے میری ریسپی کو فل واش کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے دار اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو مولی کے پراتھے بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں جی بلکل الگ الگ ہے نکھری نکھرا ہمارا مکسٹر ہے اب ہم نے دو پیڑے بنا لیے ہیں درمیانے سائز کے ہم دو پیڑے ریڈی کر لیں گے اور اس کو ہم ہاف ہاف بیل لیں گے اس کو ذرا اچھی لک دینے کے لیے اور اچھا ڈیزائن بنانے کے لیے جو ہے نا اس کو ہم ذائقے دار بنانے کے لیے اس میں ہم ایک چیز کا اضافہ کریں گے اور وہ ہے مزرلہ اور چیٹرڈ چیز ہاف ہاف ہم نے بیل لی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا دیسی کی لگا لیں گے ایک حصے پہ مولی کے پراتھے ہم بنائیں گے چیزی چیزی مولی دار پراتھے یہ دیکھیں دیسی کی ہم اچھی طرح اس کو ایک زائد پہ اپلائی کر لیں گے اور جو ہم نے مولی کو قدو کش کر کے مسالے لگا کے رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مسالہ ہمارا نکرا نکرا سا ہے آپ اس میں جڑا نہیں ہے اور نہ ہی مولیوں نے پانی چھوڑا ہے اگر مولیاں پانی چھوڑ دیں گی تو آپ کا پراتھا کبھی بھی صحیح نہیں بنے گا کھل جائے گا اور مولیاں باہر آ جائیں گی اور یہ ہمارے پاس مزریلا اور چیٹرڈ چیز ہے اس کی بھی ہم ایک لئے لگا دیں گے بہت ہی ٹیسٹی جو ہے نا یہ پراتھے بنیں گے مولی والے اچھی طرح ہم نے اس کی فیلنگ کر دی ہے مزریلا اور چیٹرڈ چیز یہ دونوں مکس ہوئی ہی تھی اور دوسرا جو ہم نے آف پہ لاوا تھا روٹی کا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طرح پرس کریں گے اور اس کے کناروں کو آپس میں بائنڈ کر دیں گے اچھی طرح آپ نے جو نا کنارے بائنڈ کرنے ہیں اور اس کو اب ہاتھ کی مدد سے ہی ہم بیلیں گے توا کو اچھی طرح ہم نے گرم کر لیا اوپر ہم تھوڑا سا دیسی کی لگا لیں گے اور اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے ہی روٹی کو بیل کے توا کے اوپر ڈال دی ہے سائیڈ چینج کی اور کناروں پہ جو ہے نا دیسی کی لگائیں گے تاکہ مولی کا پراتھا کرسپی بنے میڈیوم ٹو لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اس کی ٹپس یہ ہیں کہ آپ نے جب مولی کو ہم نے قدوکش کر لیا ہے تو آپ نے اس کو پانی ایک دفعہ نچوڑنے اچھی طرح پانی نچوڑنے کے بعد اس پہ آپ نے خالی نمک لگانے ایک ٹیبل سپون نمک لگا کے اس کو دس منٹ کے لیے رکھیں اور پھر جو ہے نا آپ اس کو اچھی طرح اور پانی تب وہ پانی چھوڑ دیں گی مولیاں اور پھر اس کو اپنے نچوڑنے تو جو ہے نا پھر اس کے اوپر آپ نے مسائلے لگانے ہیں پھر پونی کا پانی مولی کا میکسچر جو ہے نا وہ پانی نہیں کبھی بھی چھوڑے گا مولی کے میکسچر کو ایک دفعہ آپ نے اچھے طرح جو ہے نا وہ نچوڑ لیں نا مولی جب ہم قدو کش کریں گے پانی نچوڑ لیں گے پھر نمک لگائیں گے اور پھر اس کا پانی نچوڑ لیں گے پھر دوبارہ آپ اس پہ نمک اور سورخ میر چھوڑ دی حس بے ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ ہمارا میکسچر بہت ہی اچھا ریڈی ہو جائے گا اور کبھی بھی دوبارہ وہ پانی نہیں چھوڑے گا جتنے دن مرضی آپ اس میکسچر کو بنا کے فریج میں رکھ لیں اور حس بے ضرورت آپ استعمال کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارا مولی کا پرٹھا تیار ہو گیا ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ایزی اور بہت مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی ہوں اس کو میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی فلیور والا جو ہے نا یہ مولی کا پرٹھا ہے آپ نے میری ریسپی کو فالو کر کے ضرور بنانا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بہت ہی ٹیسٹی مولی کا پرٹھا تیار ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لک اور بہت ہی یمی بہت ٹیسٹی یہ دیکھیں چیز بہت ہی فلیور والی لگ رہی ہے آپ بھی بنائیں اور مزے سے کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اللہ حافظ